السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں عید کے لئے بہترین ریسپی شیر خورمہ بہت زیادہ مزیدار ریسپی بنتی ہے بہت زیادہ سمپل طریقہ سے میں نے بنایا ہے اس مزیدار ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہنے میں نے ہم پر لیا ایک کڑائی اور اس کے اندر شامل کریں گے دو ٹیبل سپون جتنا گھی اور گھی اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹے ہوئے بادام اور کٹے ہوئے پشتے اس کو ایک منٹ تک کے لئے اچھے سے بھون لیں گے بلکل لو فلم پر رکھتے ہوئے آرام سے اسے اچھے سے کرسپی ہونے تک ہمیں بھوننا ہوگا تو ایک منٹ کے بعد میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کاجو اور منکا اپنے حساب سے جتنی بھی کانٹیٹی آپ کو چاہیں اتنا لے سکتے ہیں اور اسی درمیان میں شامل کر رہی ہوں چیرونجی یہاں پر میں نے چیرونجی کا چھلکا نہیں نکالا ہے آپ چاہیں تو اسے اچھے سے بھون کر نکال سکتے ہیں یا پھر بھگو کر بھی اس کا چھلکا نکال سکتے ہیں اور اگزاکٹی پانچ میٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں سارے ڈرائ فروٹس اچھے سے بھون چکے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا منکا تھا وہ بھی اچھے سے بھول چکا ہے تو یہ تیار ہے ابھی اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے نکال لیا ہے اور جو کڑائی تھی اس کے اندر پھر سے ایک ٹی سپون جتنا گھی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور پاو کپ یہاں پر میں سیویاں شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر میں آدھا لیٹر کا شیر خورما بنا رہی ہوں تو اگزاکٹی آدھا لیٹر شیر خورما کے لئے پاو کپ سیویاں کافی ہوں گے اسے بلکل لو فلم پر رکھتے ہوئے ہمیں اچھے سے بھوننا ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے بھون لیں اب یہ تیار ہے انہیں رکھتے ہیں کاؤنٹر پر اور چلتے ہیں دوسری پروسس کی طرف یہاں پر میں ایک پتیلا لیا ہوا ہے اور اسی کے اندر شامل کریں گے دو ٹی بل سپون جتنا گھی کل ملا کر میں نے شار ٹی بل سپون گھی اور اسی کے اندر شامل کریں گے آدھا انچ دالچینی اور تین الائچیں گھی کو اچھے سے گرم ہونے دے دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دودھ ہاف لیٹر کی کمپلیٹ پاکٹ اس کے اندر شامل کریں گے تو یہ ہاف لیٹر کا شیر خورمہ بنا رہی ہوں تو دودھ اس کے اندر ڈالیں گے آپ چاہے تو کچھا بھی ڈودھ ڈال سکتے ہیں یا پکا ہوا دودھ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پر دودھ میں اچھا سا ایک ڈال رہی ہوں ہمارے بھونے ہوئے سیویاں جو ہم نے پاو کپ بھونے تھے وہ سیویاں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اسے ایک اچھا سا مکس دے دیں گے دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہمیں سیویاں کو گلانا ہے اور ایک چھوٹکی زافران اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس سے خوشبو اور زائی کا بہت زیادہ بھڑیا نکل کر آتا ہے اب ہاف کپ اس کے اندر کھویاں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اگر کھویاں نہ ہو تو آپ ملک پاوڈر کا بھی استعمال کر ستے ہیں اور ہاف کپ جتنا کنڈنس ملک بھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور سبھی چیزوں کو مکس کرتے ہوئے ہمیں ایک پانچ میٹ تک اچھے سے پکانا ہوگا جب تک کہ ہمارے سیویاں اچھے سے گل جائیں اور یہ اگزیکلی پانچ میٹ کے بعد دودھ اچھے سے اوبل رہا ہے اور ہماری سیویاں بھی اچھے سے چینی آپ اپنے حساب سے چینی کی قوانٹیٹی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں پاوچمج جتنا الائچی پاوڈر آپ کے پاس ready made الائچی پاوڈر نہ ہو تو تین الائچی کو اچھے سے کوٹ کر پاوچ کا پاوڈر بنا کر اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور سب سے آخر میں اس اندر شامل کریں گے ڈرائی فروٹس جو ہم نے اچھے سے بھون کر رکھا ہوا تھا اب ساری چیزیں ہم نے ڈال دیا ہے اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک دو منٹ تک ہمیں اچھے سے اسے پکانا ہوگا اور یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد ہمارا شیر خورمہ بن کر تیار ہے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اسی طریقے کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو اس وقت چولے کی فلیم کو بن کریں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو لیجئے ہمارا مزددار سرشیر خورمہ بن کر تیار ہے بہت زیادہ بڑیا بنتا ہے بہت زیادہ مزددار بنتا ہے اس عید پر آپ میرے ریسپی ضرور شائع کریں ریسپی پسند آتی ہو تو اپنے دوستہ حباب کے ساتھ ضرور شائع کر دیں اور اب تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوں تو پلیز مجھے سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں